بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہر سال کرونوں افراد کو دل کے دورے کا سامنا ہوتا ہے جن میں سے لاکھوں افراد زنگی کی بازی بھی ہاتھ جاتے ہیں لیکن ہارٹ اٹیک آنے سے قبل کچھ غیر نمائع علامات سامنے آتی ہیں جن کا علم بیشتر افراد کو نہیں ہوتا جس کے سبب انہیں انتہائی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے ہارٹ اٹیک کی روایتی علامات جیسے سینے میں درد یا دباؤ تھنڈے بسینے آنا انتہائی کمزوری وغیرہ تو سب کو معلوم ہی ہیں مگر کچھ ایسی علامات بھی ہوتی ہیں جو بیشتر افراد کو معلوم نہیں ہوتی اور انہیں معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے تاہم وہ دل کے دورے کے خطرے کی نشاندے ہی کر رہی ہوتی ہیں یہ بات ایک نئی طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے کہ ہارٹ اٹیک کے ہر چار میں سے ایک مریض میں کچھ ایسی غیر نمائع علامات نظر آتی ہیں جو اس بات کا الارم ہوتی ہیں کہ جل جا بدیر ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی علامات میں سے چھے علامات کے متعلق بتائیں گے تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہماری چینل ادولیب کے حصہ نہیں بنیں تو ادولیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں دوستو اگر ہم کسی خطرناک بیماری کی طرف بڑھ رہے ہوں تو ہمارے جسم وقت سے پہلے ہی کچھ علامات دکھانے لگتا ہے ایک نامی گرامی امراض قلب کے ماہر کا کہنا ہے کہ اگر ہم ان علامات کو سنجیدگی سے لے لیں تو کسی بڑے حادثے سے بچا جا سکتا ہے اور اگر اسے نظر انداز کر دیا جائے تو جان کو شدید خطرات بھی لائک ہو سکتے ہیں آئیے اب آپ کو ان چھے علامات کے متعلق بتاتے ہیں جو اگر آپ کے جسموں میں کسی بھی وقت ظاہر ہوں تو یہ دل کی خرابی کا پیش کھیما ہو سکتی ہیں لہٰذا جب بھی ایسی علامات ظاہر ہوں تو فوراں اپنے معالج سے رابطہ کرنا چاہیے جن لوگوں کو ہٹ اٹیک ہوتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے سینے پر کوئی ہاتھی بیٹھ گیا ہے جبکہ کچھ لوگ بازووں میں کھچاؤ کی شکایت کرتے ہیں تاہم ہر کوئی ان علامات کے بارے میں نہیں بتاتا بلکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی گردن کندوں اور جبڑوں پر شدید دباؤ یا درد محسوس ہونے لگتا ہے یہ علامات دل کے دورے کی ہو سکتی ہیں لہٰذا آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں نمبر دو بدحسمی اور سینے کی جلن سینے کی جلن اگر کبھی کبار ہو تو کوئی عجیب بات نہیں لیکن اگر آپ کو مستقل یہ مسئلہ درپیش رہے تو یہ دل کی بیماری کی جانب ایک اشارہ ہو سکتا ہے اگر سینے کی جلن کے ساتھ ہچکیاں دل کا متلانہ سانس لینے میں مشکل یا تھنڈا پسینہ آنے لگے تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے اور آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے نمبر تین ٹانگوں اور پاؤں میں سوجن پاؤں یا ٹانگوں میں سوجن کی کیم وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن اگر اس کے ساتھ آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو یا سوتے ہوئے بیچینی ہو تو یہ بھی ایک خطرناک علامت ہے اور ڈاکٹر سے فوری رابطے کی متقاضی ہے جن لوگوں کے یہ مسئلہ مستقل درپیش ہو انہیں تو فوری طور پر اس کا علاج کروانا چاہیے نمبر چار جنسی کمزوری کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنسی کمزوری ایک دماغی یا پوشیدہ اعزاء کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن یہ دل کی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے بالخصوص اگر مردوں کو یہ مسئلہ ہو جائے تو یہ دل کے مرض کی جانے بھی شارہ ہے کچھ لوگ اسے جنسی کمزوری سمجھ کر عدویات لینے لگتے ہیں لیکن اصل مسئلہ اپنی ہی جگہ موجود رہ جاتا ہے ڈاکٹر ازرات کا کہنا ہے کہ اگر خواتین میں جنسی تسکین کی خواہش کم ہونے لگے تو یہ دل کی بیماری کا پیش قیم ہو سکتی ہے نمبر پانچ خراتے لینا اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا انسان سوئے جو بلند آواز میں خراتے لیتا ہو تو آپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کنگ کیسیز میں دیکھا گیا ہے کہ دل کی بیماری لاہق ہونے سے کب لوگوں کو خراتے آنے لگے ان کا کہنا ہے کہ دل کی دھڑکن میں بے اتدالی کی وجہ سے خون کا دباؤ متاثر ہوتا ہے جس سے دل کی بیماری اور خراتے بھی آنے لگتے ہیں نمبر چھے دانتوں میں درد اور ان سے خون آنا بہت ہی کم لوگوں کا خیال ہوگا کہ دانتوں سے خون آنے کی علامت بھی دل کی بیماری کی جانب ایک اشارہ ہو سکتا ہے ماہرین نے صحت کا کہنا ہے کہ دانتوں اور مسونوں سے خون آنے کی وجہ سے ہمارا جبڑا متاثر ہوتا ہے اور سارے جسم میں سوزش بھی ہو سکتی ہے اور اس کا براہ راست اثر ہمارے دل پر ہوتا ہے لہٰذا دانتوں یا مسونوں کے سوجنے یا ان سے خون آنے کی علامت کو ہرگز نظرانداز نہیں کرنا چاہیے